السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین آج ہم آپ کے سامنے سنت معقدہ اور سنت غیر معقدہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ سنت معقدہ کس کو کہتے ہیں سنت غیر معقدہ کس کو کہتے ہیں اور سنت معقدہ اور غیر معقدہ کے درمیان کیا فرق ہے لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سنت معقدہ کس کو کہتے ہیں سنت معقدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ ادا کیا ہو لیکن بغیر عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑا بھی ہو یعنی دو تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا ہو سنت غیر معقدہ اس کو کہتے ہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ ادا نہ کیا ہو اس کو پڑھا بھی ہو اور چھوڑا بھی ہو یعنی اس کے اندر ویسی پابندی نہیں ہو جیسا کہ سنت معقدہ میں پابندی ہے سنتِ معقدہ واجب کے قریب قریب ہے اس کو اگر ہم بغیر عذر کے جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو ہم گناہگار ہوں گے لیکن سنتِ غیر معقدہ کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو ثواب ملے گا اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ سنتِ معقدہ کون کونسی ہیں فجر کی نماز سے پہلے کی دو رکعات یعنی فرضوں سے پہلے کی دو سنتیں ہیں وہ سنتِ معقدہ ہیں اور زہر کی نماز سے پہلے کی جو سار سنتیں ہیں وہ سنتِ معقدہ ہیں زہر کی فرضوں کے بعد دو سنتیں ہیں وہ سنتِ معقدہ ہیں اسی طریقے سے مغرب کی فرضوں کے بعد جو دو سنت ہیں وہ سنتِ معقدہ ہیں اور عشاء کی نماز یعنی فرضوں کے بعد جو دو سنتیں ہیں وہ سنتِ معقدہ ہیں اب جانتے ہیں کہ سنتِ غیر معقدہ کون سے سنتیں ہیں عصر کی نماز سے پہلے کی جو چار سنتیں ہیں وہ سنتِ غیر معقدہ ہیں اور عشاء کی نماز سے پہلے کی جو چار سنتیں ہیں وہ بھی سنت غیر معقدہ ہیں آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ سنت معقدہ اور غیر معقدہ میں پڑھنے کے اعتبار سے یعنی ادا کرنے کے اعتبار سے کیا فرق ہے دیکھیں سنت معقدہ کو فرضوں کی طرح پڑھیں گے فرضوں میں ہم پہلی دو رکاتوں میں سور فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورت پڑھتے ہیں اور آخیر کی دو رکاتوں میں ہم صرف سور فاتحہ پڑھتے ہیں سورت نہیں پڑھتے لیکن سنت معقدہ میں ہم کیا کریں گے آخر کی دو رکعتوں میں سور فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھیں گے جس طریقے سے ہم نے پہلی دو رکعتوں میں پڑھا اور باقی سنت معقدہ کو ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسا کہ ہم فرضوں کو پڑھتے ہیں اب سنت غیر معقدہ کو جان لیتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے عدا کریں گے کیسے پڑھیں گے دیکھئے سنت غیر معقدہ میں اگر ہم چار رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلے قیدے میں ہم تشہد کے ساتھ ساتھ دروش شریف اور دروش شریف کے بعد کی دعا بھی پڑھیں تو افضل ہے لیکن اگر ہم نہ پڑھیں تو وہ بھی درست ہے اور اگر ہم سنت غیر معقدہ پڑھ رہے ہیں چار رکعت تو ہم تیسری رکعت میں سنہ بھی پڑھیں گے عوض باللہ بسم اللہ سور فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ سنت غیر معقدہ میں اگر ہم چار رکعت پڑھ رہے ہیں تو ان چار رکعتوں میں دو دو رکعتیں مستقل طور سے الگ الگ مانی جائیں گے تو ناظرین اس کو سمجھ لیجئے کہ سنت غیر معقدہ اور غیر معقدہ میں یہ فرق ہے ایک تو یہ کہ سنت غیر معقدہ کی قیدہ عوض میں اگر ہم چار رکعت پڑھ رہے ہیں تو ہم تشہد کے ساتھ دروش شریف اور دعا بھی پڑھیں گے تو افضل ہے اور اسی طریقے سے سنت غیر معقدہ کی تیسری رڈکات میں ہم سنہ اعوذ باللہ بسم اللہ سور فاتحہ اور سورت بھی پڑھیں گے ناظرین ہم امید کریں گے کہ سنت معقدہ اور غیر معقدہ کے تعلق سے آپ کو مکمل طور سے معلوم ہو گیا ہوگا اللہ سے دعا کیجئے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ